اسلام علیکم دوستو میرانا مرشد کرنشی ہے اور ایکیو سنوکر ٹریننگ ویڈیو میں پھر آپ لوگ موجود ہیں میں اسلامباد بریکر سنوکر میں اس وقت موجود ہوں بہت سے لوگ مجھ سے گوچھتے ہیں کہاں میں ٹریننگ کرنا ہوں تو زادہ تر میں اسلامباد بریکر سنوکر میں کہہ رہا ہوں کبھی بی ڈیو پیوڈی کبھی روال بینڈی میں بھی ڈیفرن جگہ پر کرتا ہوں تو آپ مجھ سے ایک روان ٹوان ٹریننگ لینا چاہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے آن لائن میرے فیس بو گروپ کو جوائن کرنا چاہے تب بھی مجھے انہی نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تاکی ایک روان ٹرینر نہیں پرچیس کیا جو کیوئنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور جس سے ریلیٹڈ بسیکلی آج ویڈیو ہے اور آپ نے لازمی اس کو آپ کر سکتے ہیں انہی نمبر پر تو اور آج کی ویڈیو ہماری بسیکلی کیوئنگ کے اوپر ہے کیوئنگ کے حوالے سے رونی نے تمام دنیا کے پلیرز کا مسئلہ حل کر دیا اور اس نے کمپلیٹ بات کہہ دی کہ it's all about cueing اور cue action اگر جو آپ کا cueing straight نہیں ہے آپ کی cue action straight نہیں ہے تو کبھی بھی آپ ایک اچھے پلیرز نہیں بات سکتے اور آج ہم اسی چیز کو اچھیو کرنے کی کوشش کریں گے اور تھوڑی سی اگزامپلز دے کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کس طریقے سے آپ نے cueing کو straight کرنا ہے اور کیا تیسٹ کرنا ہے اپنے لیے جس کے اوپر آپ کی cueing بہتر ہو سکے اسی کے لیے ہم لیزر ٹیکنالوجی کا بھی یوز کریں گے بارک لائن کے اوپر ہم پریکٹس کریں گے اور ایکیو ہومکرینر کو بھی یوز کریں گے کہ اپنی cueing کو ہم کس طریقے سے سٹیڈی کر سکتے ہیں بار بار میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب تک آپ ایفرٹ نہیں کریں گے صرف ویڈیوز دیکھنے سے آپ کو گیم نہیں آسکتی صرف آپ کو بڑی بریٹس دیکھنے پریئرز دیکھنے کے ہم کے لیے تالیاں بھی جانے سے گیم نہیں آئے گی جب تک آپ خود سے پریکٹس نہیں کریں گے ٹیبل پر اور اپنی ٹیکنیک کو کنفرم نہیں کریں گے ٹیکنیک کے اوپر جب تک کام نہیں کریں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو رہا پر اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بالک لائن کے اوپر پہلے کس طریقے سے شاٹ میں جا رہا ہوں اس کے اوپر میں کیو کو رن کروں آپ نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ بالک لائن اس جس لائک کے لائن او فیم یہ آپ کے اوپر ٹیبل کے اوپر ویسے تو نشان نہیں لگا سکتے لیکن ایک مارکنگ موجود ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ نے جا کر اپنے کیو کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کا کیو سیدھا چل رہا ہے یا نہیں موسٹ او در ٹائم ہوتا ہے کہ سلائٹ رائٹ اور لیٹ جانے سے بھی کیو میں ایشو آتا ہے اور لڑکے اس چیز کو سمجھ نہیں رہا ہوتے کیونکہ شورٹ کھلتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں لگ تو یہ بالک لائن ایک ایسی لائن ہے جس کے اوپر اگر آپ کیوئن اس طرح سے کریں گے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ تو آپ آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے کیوئن کو ٹھیک کرنا ہے اب اسی کیوئن کو میں لیزر ٹیکنالوجی کے تھروہ چیک کر کے دیکھتا ہوں چیز کو سمجھ جائے گی کیا آپ فیزیکلی سنوکر کھل رہے ہیں یہ ایک فیزیکل ایفرٹ ہے یہ کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ کہیں نہیں جائے گا یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ڈیلیبری پیٹرن ہے وہ آپ کا کہاں فینش کر رہا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اگر جو آپ ہر دفعہ جس طرح بالکلائن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کر رہا ہوں اور لیزر میری فینش ہو رہی ہے اسی طریقے سے آپ کی بالکلائن پر جب آپ پریکٹس کریں گے تو وہ سینٹر آف یور ٹپ جو ہے بالکلائن ختم فینش ہونی چاہیے اب اسی پریکٹس کو ہم اگر جو آپ کی سٹیڈی نہیں کر پا رہے ہیں اور سارا کچھ کرنے کے بہوجود بھی نہیں اپنی کیوئنگ کو سٹیڈی کر پا رہے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کے پاس آجاتا ہے ایکیو ہومکرینر ایکیو ہومکرینر میں نے اسی لیے ڈیزائن کیا ہے یہ سپیشلی اور سپیسپیکلی ڈیزائن ہے فور کیوئنگ پرپیس کہ آپ کی کیوئنگ سٹیڈی اور سٹریڈ ہو سکے جس طرح رونی نے بھی کہا کہ سنوکر is nothing without سٹریڈ کیو ایکشن اور سمود کیو ایکشن یہ بیسیکلی ایکیو ہومکرینر آپ کا یہ مسئلہ حال کر دے گا اور ابھی چلتے ہیں ہم اور چیک کرتے ہیں بالکلائن کے اوپر کہ کس طریقے سے میں لیزر پہلے بغیر لیزر کے میں پریکٹس کروں گا اسی ایکیو ہومکرینر کے اوپر اور پھر لیزر آن کر کے ہم دیکھیں گے کتنے سٹریٹ ہیں ہم ایکیو ہومکرینر کے ساتھ سو لیٹس سی جی تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب میں نے بالکلائن کے اوپر یہ سیٹل کر دیا ہے اپنا ایکیو ہومکرینر اور بالکل سٹریٹ کیوئنگ ہٹ کرنا کی کوشش کروں اب مجھے ایکیو ہومکرینر نے رسٹرکٹ کر دی ہے کہ میں اگر اوپر نہیں جا سکتا ذرا سی بھی میری کیوں ہی رائٹ یا لیفٹ ہوئی ہے مجھے خود ہی بتا دے گا اور میری ہلتی پکڑ لے گا اب میں فنش کرتا ہوں شارٹر دیکھتے ہیں لیزر آن کر کے کہ کہاں فنش ہو رہی ہے میری ٹپ کیا بھی تک لائن او فیم میں ہے یا نہیں جی یہ آپ نے چیک کی کہ جب میں نے ہٹ کی اور بالکل میرا سٹڈی ہو گیا اور میں نے جب لیزر آن کی تو وہیں پر تھی جہاں پر کیوں ہونی چاہیے اب لیزر آن کر کے بھی اس پہ سیٹنگ کر کے بھی ہم اس پہ کیوئنگ کرتے ہیں تاکہ آپ کو جسٹ آئیڈیا مل جائے کہ یہ ایکیو ہوم ٹرینر آپ کو کس طریقے سے ہلپ کرے گا اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کیوئنگ سٹریٹ ہو اگر تو آپ کے پاس نہیں ہے ایکیو ہوم ٹرینر پھر بھی آپ بالکلائنگو یوز کر سکتے ہیں بالکلائنگ کے اوپر بھی آپ جب ہٹ کریں تو میک شور کریں کہ آپ کا کیوں ادھر یا ادھر نہ جا رہا تو یہ بہت ساری ویرییشنز ہیں اور اس کے اندر مزید بھی میں پریکٹس کروں گا اور لے کر آنگا سو یہاں تک اگر تو آپ کو کوئی چیز سوال ہو آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں دیکھنا چاہتے ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے یا مجھ سے ون ٹوان ٹریننگ لینا چاہتے ہوں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی ٹریننگ کو ہم لے کر آگے مزید بڑھیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں جو کہ ہم بالک لائن کو ہٹ کر یہ اوبر در کلرز ہم جو ہے سنٹرلائزڈ کیونگ پہ ہم کام کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم لیزر بھی کی بھی ہلپ لیں گے اور ہم کس طریقے سے اوبر در سپارٹس پریکٹس کرتے ہیں اور کیونگ ہماری کتنی سٹیڈی رہتی ہے اور پھر ہم ایکیو ہوم ٹرینر رکھ کر بھی ہٹ کر کے دیکھیں گے سنٹرلائز کہ کیا ہم سٹیڈی ہٹ کر رہے ہیں اور ہمارا کیوں واپس آ رہا ہے یا نہیں سو یہ بڑی امپورٹنٹ اگلی ویڈیو ہوگی جی وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی اور میرا پرائیویٹ فیس بک روپ آن لین ٹریننگ کے لیے آپ جائن کرنا چاہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ چیز میں نے آپ کو آج کے لیے بتانی تھی اپنا خیال رکھیں اپنے کلپ کا خیال رکھیں اور شوکر کی کیر کریں اور پریکٹس کریں تھوڑی سی تھوڑا سا ٹائم ضرور دیں آپ دو چار گھنٹے گزارتے ہیں آپ آدھا گھنٹہ دو پریکٹس کھتے ہیں تب آپ کو شرک گروپنٹ حاصل کر سکتے ہیں سو تھانکیو ویری مچ جی اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی